اور اب جب کی چار چرنڈ کے مددان ہو چکے ہیں اس کے بعد کرونا کا دیکھتے ہوئے لیفٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ چناؤ ریلی یا کسی طریقے کا روڈ شو یا پبلک گیترنگ نہیں کریں گے ٹی ایم سی کی طرف سے ممتاب انرجی اب چناؤ آئیوک سے کہہ رہی ہیں کہ اب باقی جتنے بھی چرنڈ کے مددان بچے ہوئے ہیں ان سب کو ایک ساتھ ایک ہی چرنڈ میں کرایا جائے لیکن اس سب کے بیچ میں بی جی پی کا سٹینڈ اس میں کچھ الگ ہے اور بی جی پی کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے اس میں بی جی پی کی اپنی دلیل ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگتانترک پرمپرہ کا پالن کیا جائے اور کورونا وائرس گائیڈ لائنز کے پالن کو بھی سنشت کیا جائے ٹی ایم سی کی طرف سے کہا جا رہا ہے باقی بچے چرنے کو چناؤ کو ایک ساتھ کرائے جائے اس سے اب آگے لوگوں کو کوویڈ کی چپیٹ میں آنے سے بچایا جا سکتا ہے تو چناؤ آیوک کے ساتھ جب یہ پوری میٹنگ چل رہی تھی اس وقت سردلیہ بیٹھک میں بی جی پی نے اپنی طرف سے دلیل دی اور بی جی پی کی یہ دلیل جب باقی لوگوں پر بھی دیکھتے ہیں تو جو جو اس پر پوائنٹس نکل کر آتے ہیں یا جب اس کا وشلیشن کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سترہ اپریل کو پشنی بنگال میں پانچویں چرن کا مددان ہے سترہ اپریل تک 61 فیسدی سیٹوں پر چناؤ ہو جائیں گے 49 فیسدی سیٹوں پر متدان بچے گا ایسی استطی میں ہر فیس کے نامانکن داخل کرنے اور واپس لینے کی ایک تیہ تاریخ ہوتی ہے اور جب ان تیہ تاریخوں کے ایکورڈنگ نہیں چلا جائے گا تو پھر ایک طریقے سے اس کینڈیڈیٹ کے لیے چناؤ پچار کرنا اپنے بارے میں بتانے کے میں مشکل ہوگی یہ ایک پوائنٹ ہے یہ ایک دلیل باقی پارٹیوں کی طرف سے بھی دیکھنے کو سننے کو ملتی ہے یہ دلیل بی جے پی کی طرف سے بھی سننے کو مل رہی ہے لیکن اس سب کے بیچ میں ٹی وی نائن بھارت ورش نے پشم بنگال میں بی جے پی کے ادھاکش دلیب گھوش سے اس بارے میں جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو بنگال میں کرونا کے معاملے بڑھ رہے اس کی سیدھی وجہ چناؤ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کمپیریزن کریں تلنا کریں پشم بنگال کی اور دوسرے راجوں کی جہاں کی چناؤ نہیں ہو رہے وہاں بھی تیزی سے لگاتار کرونا کے معاملے بڑھ رہے آکڑوں میں یہ بات ضرور سچائی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پر چناؤ نہیں ہے مہاراست جیسے راجوں میں وہاں پر بھی آکڑیں تیزی سے بڑھے ہیں بنگال کے مقابلے بہت زیادہ بڑھے ہیں لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ ابھی جس طریقے کی ٹیسٹنگ بنگال میں ہونی چاہیے وہ ٹیسٹنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے دیکھنے کو مل رہا ہے تو صرف اور صرف نیتاؤں کے بڑے بڑے شور نیتاؤں کی بڑی بڑی رہلیو ایک طرف آدھے سے زیادہ ہندوستان میں کرونا پر لگام لگانے کے لیے ماسک اور سوچل ڈسٹینسنگ کو ضروری بتا جا رہا ہے تو دوسری طرف بنگال کے چنانوی رہلیو میں ان تمام نیموں کی تھجین تھڑلے سے اڑھائی جا رہی ہیں سیاسی دلوں کے جن سبھاؤں میں امڑی بھیڑ دیکھ کر پورا دیش حیران ہے ہر کسی کے من میں یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ جب سڑک سے لے کر بازار تک سکتی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر یہاں چھوٹ کیوں دی جا رہی ہے کیا الیکشن کیمپین سے کورونا کیس میں اضافہ نہیں ہوگا کیا چنانوی رہلیوں کے بھیڑ سے کورونا بھاگ جاتا ہے حالکہ بنگال میں لیفٹ پارٹیوں نے چنانوی رہلیوں سے کنارہ کر لیا ہے اور ٹی ایم سی نے مانگ کی کہ باقی بجے چنانویوں کو ایک ساتھ کرانا چاہیے لیکن بنگال کے بی جے پی ادھاکش دلیب خوش اس آئی جے سے اتفاق نہیں رکھتے ان کا کہنا ہے کہ دیدھی بنگال میں ہار سے بچنے کے لیے کورونا کا بہانہ بنا رہی دلیب خوش کا ترک کہ اگر بنگال میں چنانو کی وجہ سے کورونا کیس بڑھیں تو پھر دلی اور مہاراشت میں ایسے حالات کیوں جبکہ ان راجیوں میں چنانو بھی نہیں ہو رہے یہی ترک کچھ دن پہلے بی جے پی آئی ٹی سیل کے ادھاکش امیت مالویہ نے بھی دیا تھا امیت مالویہ نے ٹویٹ کر بنگال اصم کیرل تمیناڈو جیسے چنانوی راجیوں کے کورونا آکڑوں کی تلنا دوسرے راجیوں سے کرتے ہوئے پوچھا کہ جب باقی جگہ کورونا کے آنکڑیں زیادہ ہیں تو پھر بھلا بنگال کے چنانو اور اتراخنٹ کے کمب کو کیوں ذمہ دارہ جا رہا ہے امیت مالویہ اور دلیب خوش بھلے ہی چنانو اور کمب کو کورونا کا سپر سپیڈر نہ مانے لیکن ایمز کی ڈاکٹروں نے چیتاب نہیں دی ہے کہ اگر حالات سمحالے نہیں گئے تو آگے کورونا اور بھی کہہر بر پائے گا زاہر ہے چنانوی دعویہ کچھ اور ہے حقیقت کچھ اور پیسے بھی یہ سبھی کو معلوم ہے کہ کورونا سے بچاو کے لیے بھیڑ سے دور رہنا ضروری ہے چاہے وہ سڑکوں اور بازاروں کے بھیڑ ہو یا پھر سیاسی ریلیاں اور جن سبھاؤں کی بیو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش